پٹھوں وغیرہ درویشن جا کلام کم و بیش انہی طریقے تے گایا بھی داوا سندھ میں بیت وائیوں اے گیت نر دلی جکتارے یا دھولتے گایا بھی داوا یا سما میں چیا بھی داوا لیکن شاہ صاحب وٹ دیلی جے بین گوین اٹن فقیرے چنچل فقیر نالے اچن برد سنو راگ ہندوستانی طریقے راگ مطابق پیرن دفو تمپورے تے گایا جو رواد پھیوں شاہ صاحب کے آگے میں کترائی شائر سندھ میں تھی گزرے آئے پویب گھرہت کے آئے پر شاہ صاحب پر جو مٹ پار ہے صندوق مرتبو دنیا جے مکہ شائرن سا شمار کرے سنجد ہو جیری طرح عمرالکیس قبر الاسلام عرب جو ولو قومی شائر ہو فردوسی ایرانین جو شیکسپیر انگلین جو ایری طرح شاہ کے بجا توڑتے سندھ جو قومی شائر سنجد ہو چھوٹے شاہ صاحب کے سندھ جے شائرن میں قادس پوک کے داصل ہے یہ جو چمر میں اچھے تو دی شاہ صاحب انپرل ہو سو پوری طرح صحیح نہ آئے چمر میں اچھے تو دی ہو سفر حضر میں ہمیشہ پارتا کر قرآن شریف مسنوی مولانا روم شاہ عبدالکریم بلری وارج اور رسال رکھ دو جیما معلوم کیے تو دی ہو ان وقت جے علم چنگیری تواقف ہو البتہ سندھی آفتہ عالی نہ ہو کرے ان کے علمی ماہرن میں شمار نہ تو کرے سرگے سندھ کلا میں خیار آدمہ سندھ مختلف ذریعن سے آسل کے علم معلومات جو پتو پیجی سلے تھے سندھ وفات کے اہن جذبہ یہ حالت میں تھی چہے ونجے تو تہک دفع وطن راج سی رہو ہو جڑے مجلس متے تنے مطل اچھی جذبہ وجد تاریخ اہن انہی وقت میں سندھ روح پرواز کرے راہ ربانی ورکی سندھ انتقالی تاریخ چونہ سفر یارہ سو پنجھت ہکری بمطابق یارہ سو باونجہ اسری آہے سندھ مدار بھٹے جے گوٹھ میں حالنجے شہرکہ چار کلومیٹر پرے اوبر میں آئے سندھ مکبر گولام شاہ کلہرے تھہر آئے خائن پور سندھ بھائی تے جو پٹو سید جمال سجادہ نشین تھے اول میں گادی تے تقرار ہو پر آکھر میاں نور محمد کلہرے جے فیصلے مطابق سید جمال سجادہ نشین تھے ہنوک سندھ اولاد میں گولام شبیر شاہ ولد سید پیر شاہ دنو شاہ سجادہ نشینہ پیر شاہ دنو شاہ فقیرتن دروے صحبت بدری کو سندھ درگات ہر جمعہ رات تیراغ تھیں دو آئے ہر سال تاریخ چونہ پندرہ سفر جو میلو لگ دو آئے سندھ سلسلہ طریقت جا مرید ہیں ہنو متقد سندھ دے کلکرچ میں پکھرے لائیں